مریض کی بیوی نرس صاحبہ نیند کی گولیوں کی اب کیا ضرورت ہے جبکہ میرا خواہن اب بلکل ٹھیک ہے نرس نے ان کا شانہ ہلا کر مائن خیز انداز میں کہا یہ گولیاں آپ کے خواہن کے لیے نہیں بلکہ صرف آپ کے لیے ہیں سمجھیں مریض نے کہا پہلے اپنی ایکس رے سکرننگ کے علاوہ خون پشابہ پخانے کی ٹیسٹ رپورٹ پیش کریں تب میں آپ کی تکلیف کے بارے میں کسی نتیجے پہ پہنچ سکوں گا مریض نے کہا جناب ایک اور رپورٹ آپ کہنا بھول گئے ہیں ڈاکٹر نے پوچھا کونسی مریض نے کہا پوس مارٹم کی رپورٹ سچ کہا ایک آوارہ اکوچا گرد نوجوان نے ایک نرس سے کہا محترمہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل بھی میں نے آپ کو کہیں دیکھا تھا نرس نے کہا ہاں میں پاگل خانے کی نرس ہوں اور یوں لگتا ہے کہ میں نے بھی آپ کو شاید وہاں دیکھا تھا ٹھیک ہو گیا نوجوان نے دیکھ بھال کرنے والی خوبصورت نرس سے کہا محترمہ آپ کی حص سے زیادہ سنجیدگی ظلم اور ستم تک پہنچ چکی ہے نرس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں میں اگر یہ ظلم اور ستم چھوڑ دوں تو آپ جیسے مریض مجھ پہ ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیں سچ کہا مریض کی بیوی نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا آج میرے خاون کی طبیعت اور موڈ خراب ہے کیا آپ نے اس کی دوائی تبدیل کی ہے لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا دوائی نہیں البتہ میں نے اپنا موڈ تبدیل کیا ہے ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا کہ بیڈ نمبر آٹھ کے دل کے مریض کا کیا حال ہے نرس نے کہا وہ تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوا کہ کلینک کا بل اس کے ہاتھ میں دیا جائے ٹھیک ہے ایک شخص نے رات گئے ڈاکٹر کے گھر پر دستک دی اور کراہتے ہوئے کہا مجھے کتے نے کٹ کھایا ہے میرا کچھ کیجئے ڈاکٹر نے غزب ناک ہو کر کہا تم کو معلوم نہیں میرے کلینک کا وقت ختم ہو چکا ہے زخمی نے کہا جناب مجھے تو معلوم ہے لیکن کتے کو آپ کے عقادے کارکردگی کا علم نہ تھا ہم ٹھیک ہے